اسلام علیکم میرا نام محمد حلید ہے ہم یہاں کرگستان میں میڈیکل سٹوڈنٹس ہیں کل رات ایک تنازہ ہوا تھا جس کے اندر چند کرگست لوگ یہاں کے لوکل کسی ایک ہوسٹل میں گئے تھے جہاں پہ مصری اور ایجیپشنز رہتے ہیں ان کے ساتھ ان کے لڑائی ہوئی تھی جس کی وجہ سے آج تمام کرگستان کے لوگ جھجوم کے اندر ہمارے ہوسٹلز ہماری رائشگاہوں پہ آ کر ہم پہ تشہدد کر رہے ہیں ابھی تک ہمیں جتنا پتا چلا ہے کہ چھے بچوں کو قتل کر دیا گیا اور متدد زخمی کر دیا گیا جن میں لڑکیاں بھی شامل ہیں ہماری یہاں پہ پولیس نے کوئی مدد نہیں کی آرمی وغیرہ سے کوئی مدد نہیں آئی ہمارے یہاں آتھارٹیز نے ہماری کوئی مدد نہیں کی تو ہم اپنی رائشگاہوں پہ ابھی چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں باہر بھی تنازات ہو رہے ہیں اور ہماری صرف پاکستان امیسی سے اتنی اپیل ہے کہ ہمیں کم سے کم یہاں سے نکالا جائے ہماری لیے پلینز کا انتظام کیا جائے اور یہاں سے ہماری رائشگاہوں سے ہمیں ایویکویٹ کر کے ہمیں کم سے کم ائرپورٹ تک سیکیورٹی کے ساتھ لے کے جائے جائے اسلام علیکم میرا نام محمد ولید ہے ہم یہاں کرگستان میں میڈیکل سٹوڈنٹس ہیں کل رات ایک تنازہ ہوا تھا جس کے اندر چند کرگست لوگ یہاں کے لوکل کسی ایک ہوسٹل میں گئے تھے جہاں پہ مصری اور ایجیپشنز رہتے ہیں ان کے ساتھ ان کے لڑائی ہوئی تھی جس کی وجہ سے آج تمام کرگستان کے لوگ جھجوم کے اندر ہمارے ہوسٹلز ہماری رائشگاہوں پہ آ کر ہم پہ تشہدد کر رہے ہیں ابھی تک ہمیں جتنا پتا چلا ہے کہ چھے بچوں کو قتل کر د دیا گیا اور متعدد زخمی کر دیا گیا جن میں لڑکیاں بھی شامل ہیں ہماری یہاں پہ پولس نے کوئی مدد نہیں کی آرمی بغیرہ سے کوئی مدد نہیں آئی ہمارے یہاں تھورٹیز نے ہماری کوئی مدد نہیں کی تو ہم اپنی رہائشگاہوں پہ ابھی چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں باہر بھی تنازات ہو رہے ہیں اور ہماری صرف پاکستان امیسی سے اتنی اپیل ہے کہ ہمیں کم سے کم یہاں سے نکالا جائے ہماری لیے پلینز کا انتظام کیا جائے اور یہاں سے ہمار ائر پورٹ تک سیکیورٹی کے ساتھ لے کے جائے جائے